اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و حافیت سے ہوگا اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ افنی پر زوامان مرکے آج ایک نیو رشتے کے ساتھ ایک عجیب سی کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حذر ہو چکا ہوں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو ان تک دیکھے تھا کہ میں آپ لوگوں کو ان کی بارے میچی طریقے سے سمجھا سکوں تھا کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکے تو اس لڑکی کی عمر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایکیس سال ہے اور ان کی سٹوری بھی سناتا ہوں کہ یہ عجیب سی کہانی ہے تو آپ لوگوں سے بس یہ اتنی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو ایم تک دیکھے تھا کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں تھا کہ آپ کو رشتہ پسند آنے میں آپ ان سے رابطہ کریں اس سے پہلے جو بین بھائی ہماری چینلز فرنیو ہیں اس سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ ہماری ہر ہانے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی ملتا رہے میں ہمیشہ رشتے سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا الحمدللہ بھی سبیل اللہ کرتا ہوں جس نے بھی ہم اشتہار دینا ہے تو ہمارے واتس اپ ایڈی پر ہمارے اسٹرگرام ایڈی پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو بھی اسی طرح اگر آپ کے اشتہار لگانے کی قابل تھی تو آپ کو بھی اسی طرح ساتھ دیں گے انشاءاللہ جس کا کوئی چارجز کوئی فیس نہیں ہوگی ویڈیو پسند آنے میں ضرور لائک ہی جر لائک کرنا نہ بولے چلتے ہیں رشتے کی طرف یہ کچھ عجیب اور غریب کی کہانی ہے میں اپنی مو سے نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ان کی زبانی کہانی ہے جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بارہ اس لڑکی کے کہنا ہے کہ میں اچھا تعلیم میں آپ تھا اور اچھا تعلیم حاصل کر رہی تھی میرا والد پوت ہو چکا تھا تو میرے والدہ جو تھا ضعیب تھی تو میرا ایک بھائی تھا وہ شروع میں سے یعنی پچپن سے وہ جو گلیوں کی لڑکوں کے ساتھ ایسے بیکار لڑکوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہونے کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوئے تو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا والدہ اگر کچھ کہتا تھا تو وہ لڑتا تھا تو حس لے کرتے کرتے یہ لڑکا کافی حد تک خراب ہو گیا تو ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ یہ میرا کمرے میں آیا تھا تو ہم سے اللہ ہم آپ کرے ان کا کہنا ہے کہ اس نے ہم سے زیادی کرنے کی کوشش کی کافی بہت حد تک کہ جس دن اللہ بہتر جانے ان کا کہنا ہے کوئی نہ شک ہیا ہوا تھا جو بھی تھا یا اوش میں تھا یا اوش میں نہیں تھا لیکن بہرحال اس کا کہنا ہے اسی لڑکی کی کہنا ہے کہ وہ میرے ساتھ زیادی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو لہذا اس دن تو میں نے برداشت کیا پھر دوسرا دن بھی ایسا رہا لیکن جتنا وقت گزرتا رہا اتنا یہ کوشش کرتا رہا میں نے کہا بھائی آپ کیسے میرے ساتھ ایسے کچھ کرو گے لیکن بس اللہ مجھے معاف کرے جو بھی آپ کے سامنے تھا جو مجھے زبان نہیں کہا شاید وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سب سے لیکن بولنا تو نہیں چاہیتا لیکن خیر یہ انہی کی باتیں ہیں میں سیسکو کیا آپ لوگ کے سامنے کہوں بہرحال جیسا بھی ہے اللہ بہتر جانے باقی سب چھوڑے یہ کوئی شیئر کرنے والے باتیں نہیں آپ بھی برا نہ مانے تو ان کی ہمارے اکیس سالیں تو ان کو رشتہ چاہیئے اور ایک اچھا انسان کی ضرورت ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ خواب جس گھر میں ملتے ہو کافی مہنگا کی رائے بھی اتنا میں گھر کے اخرجات بھی میں پورا نہیں ہو رہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور میں خود پڑ رہی ہوں اسکول میں تو لہٰذا میرا بھی خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے میرا خود کا یہ کوشش ہے کہ میں مزید بھی تعلیم حاصل کر سکوں تو ان کا کہنا ہے کوئی ایسا انسان ملے کے تاہر کہ مجھے بھی رکھے اور میرا والا بھی رکھے اور ساتھ ساتھ مجھے تعلیم بھی حاصل کرائے تو ان کو اس طرح کی رشتہ چاہیے اگر جس حضرات کو بھی یہ رشتہ منظور ہے یا کرنا چاہتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ کوئی دوسری شادی والی نہیں ہونے چاہیے جو پہلے شادی ان کی جس لڑکے نے پہلے شادی نہیں کی بھی پہلا شادی ہونے چاہیے ان کی تو اس طرح لڑکے کی رشتہ مجھے ضرورت ہے ان کا کہنا ہے اگر ان سے کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے جس حضرات کو بھی پسند دے تو آپ ہمارے اسٹرگرام آئیڈی پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو اسی نام سے بنی پڑی ہوئے ہمارے واتس اپ آئیڈی پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اپنی بارے میں اچھا سا کمنٹس لکھیں تاکہ وہ آپ کی کمنٹس دے کے وہ آپ سے رابطہ کریں تو جو بھی میں نے اس ویڈیو میں کہا لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں یہ ان کی کہانے پر جو اس نے کہا تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور اب ہم دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھیں اللہ نکے بار